سولہ کلا سمپرن ہے سبھی دیوی دیوی دعوں میں بیچ میں دو دیوی دعا ایسی ہیں جو سولہ کلا سمپرن ہیں ایک امام بھگوٹی اور ایک بھگوان کشن شند پلانیاں شیر پلانیاں کہیں چلی اتیرات بھگتہ میریاں یک نرچایاں اوہاں چلی اتیرات یہ سمیں ہے جب یہ ماں بھگوٹی اپنی بیٹا لینے آ رہی ہے جھاگرن میں ایک سمیں آتا ہے جب ماں بھگوٹی اپنی بیٹا لینے آتی ہے کیونکہ پرباد کا سمیں کہ گھر میں دیر جرور ہے دیر نہیں ہے انسان کہتا کہ مارانی تیرے دربار میں آؤں گا میری یہ مراد پوری کر تیرے دربار میں کچھ پتھر لگ رہا ہوں گا اسی سے لیتا ہے اسی کو رشمن دیتا ہے کہ پہلے تو دے گی تو تب لگاؤں گا پہلے نہیں لگاؤں گا کہ کبھی اس کے دربار پر پہلے کچھ لگا کے دیکھو کچھ چڑھا کے دیکھو مانگنے سے پہلے بیٹ کہتے ہیں نا ماں مراد پوری کر دے ہل جو اور سے بلوں کہاں پہلے مراد پوری کر تب بھانت پا دیرے دیرے بول کوئی سن کے آئیں گے سبھے آئیں گے بھلو ساچے لائے گی نا وہی دربار میں آئے گا اور جس کو یہ بھلا لیتی ہے نا وہ ننگے پیر دوڑا آتا چھپ کے سر کے چھٹھی ڈاو دیتی ہے سبھے پتہ چلتا پڑھو سن کہاں گے کدھر بار گھائے بھلو ساچے کہتے ہیں جنوں بھی تو ستے نصہ آوے ننگے پیر ماں پر آیا نہیں جانتا تیرے حکم ادھے حکم تو بینا دیکھ پتہ بھی نہیں ہلنا کہتو جائم آتا دی جائم آتا دی اس بابا نہ بھلا لے کیا کیا اور ماں بھاگوٹی کے رادرہ کرنے شروع کر دی جو جو بھگتنند لال مکھ سے نکل رہا ہے ساتھ میں سنگتے میں وہی بول رہی ہے کہ یہ جائم آتا دی ہر سال ماتا رانی کے چلنوں میں جاتا کچھ نہ کچھ بھیٹ چڑھا آتا لیکن کہتے ہیں نا کہ جب شریر پوڑا ہو گئے بچپن ہے تو جوانی ہے جوانی ہے تو کیوں گبر آتے ہو بلو ساچے بڑاپا کھیل گھل میں آج گھل پہلے کہتے تھا انسان کی بڑاپا آ گیا دربار میں پہنچا اور ماں بھاگوٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا کہ مارمانی بچپن سے لے کر جوانی اب میرے شریر میں بڑاپا آ گیا میں تیرے دربار پر آج کے بعد نہیں آسکتا ہوں تو اسی سمیں ماں بھاگوٹی نے اشیروا دیا کہ جاں بابا ننگلال آج کے بعد تجھے میرے دربار پہ آنے کی جرورت نہیں ہے تو جب بھی میرے نام کی جوت اپنے گھر میں جگائے گا میرے نام کا یگن رچائے گا میں سویم تیرے گھر میں اپنی بیٹا لینے آوں گی بلو ساچے دربار کی سمیں آیا ہے یہ ماں بھاگوٹی آپ سے بیٹے لینے آ رہی برکشہ لینا دو تین بار ماہی نے گھر آ گئے آئے چھتریہ مگاؤ بلو ساچے لیکن بابا ننگلال نے کیا کیا اپنے گھر میں ماں بے نام کا جاگرن چاہ جائے سنگتے روکدی اس سال ہم مہارانی کے چننوں میں نہیں جائیں گے ماں نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے گھر میں سویم ہوں آدھی رات آگے ہیں آدھی رات پیچھے ہیں پرباد کا سمیں نزدیک آ رہا ہے ماں کو یاد کر رہا ہے کہ ماں بھاگوٹی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں بیٹا لینے آوں گی اب تو دن چڑھنے والا ہے کہاں رہ گئی مہارانی اس ماں بھاگوٹی کے کانوں میں واج پڑ گئے کہ میرے وقت ننگلال نے میرے نام کا جاگرن چاہ دی میں نے بیٹا لینے جانا تو ماں بھاگوٹی نے کیا کیا ادھی ادھی رات ماں نے شنگ نو سجالیا شیر نو سجالیا کہے چلی ادھی رات ماں رہنی نے اپنا شیر سجائے پاکھر ڈالی اور جانے کی تیاری کر رہی ہے آگے انوان جی کھڑے کہ ماں رہنی کہاں چلے آدھی رات آگے ہیں آدھی رات پیچھے اس سمیں شیر کی سواری کر کر کہاں جاتی ہے تو ماں بھاگوٹی کہتی ہے کہ پگتا میرے آئے یگن رچایا اوہاں چلی ادھی رہا کہ میرے بھگتنا دلال نے میرے نام کا جاگرن رچایا ہے میں اپنی بیٹا لینے جا رہے ہیں تو حنمان جی کہتے ہیں کہ ماں رہنی ایک بات بتاؤ اگر کسی کو سکھنا یاد کروانی ہو تو مجھے بیجتے ہو آج علبہ پوری کھانے کا سامنہ کھیلے مجھے بھی تو لے کے چلو بلزاچے دربار کیجئے کہتے ہیں ہاں کی جوڑ بچڑا ارزا کردہ ماتا دیاں ملتا کردہ میں نو بھی لے چلو نا کہ مجھے بھی لے کے چلو نا میں بھی تو دیکھوں میرے سے بڑا بغت کون ہے کہ ماں رہنی دو دربار میں خود جا رہی ہے کہتے ہیں آگے لنگروا پاچھے بہروں بیچ میں ساول مل آگے لنگر بیٹ جی پیچھے بہروں بابا ماتا رہنی چھوٹا سا ساول ملو پنا لیا وہ کنجک روپ جا رہی ہے شیر کی سواری کر کر کہتے ہیں چھتی جو لے چلے آگے لنگروا چھتی کہتے ہیں جھنڈے کو چھتی جو لے چلے آگے لنگروا توری آگے لنگروا پہنچے ہیں پاکت کے پاس بابا نا ملال کے گھر میں پہنچا دور سے بابا نا دلالے دیکھا کہ لنگر کی ماں بھاگ ہوتی کہا ہے تو لنگر بیر سے کہتا ہے کہ گھبراؤں نہیں میرے پیچھے پیچھے مارا نہیں آ رہی جب اتنی بات بابا نا دلال کے کانوں میں پڑی کہتے ہیں آدھر کی نامان جو کی نا آسن دیوں بھلا لنگر بیر کا آدھر کیا کہتے ہیں پاؤں پلک مانے شیش ملا پلک جھتے بھی سمیں نہیں لگا جل کا چھیتہ لگایا جو شیش کٹا پڑا ہے پھر بابا نا دلال کے دھر سے آ کر جڑ گیا بلو ساہ جے بابا نا دلال جے ماتا کی گڑتا ہو اکھڑا ہو ماں کہتے ہیں بابا نا دلال آج میں تیرے سے بہت پرسن ہوں مانگ لے کیا مانتا ہے ہاتھ جوڑ گیا کہ ماں تیرے نام کے سیوا مجھے کچھ نہیں جائی آج کے بعد میرے دربار پر یہ دھج ناریل پان کے پکتے لاؤں گی لیچی سپاری جو بھی میرے دربار میں یہ ناریل کی بھیڑ چڑھائے گا میں اسے سر کی بیٹا سمجھ کر سبکار کرنے بھی بلو سچے دربار کیجئے آپ ناریل کو چھیلتے ہیں نا یہ تیرے انسان پر وہ بھی سمجھ آ جائے گا ارے تو بولنا تو چاہے گا پر بول نہیں میرے تیرے بھی آنا بلو ساہ جے بڑا بولتا سی ہے بلو سچے یہ کارا شیرہ والی دلال یہ تب سے ناریل اس مہارانی کے چرنوں میں چڑھتا ہے آپ ناریل کو توڑیں گے تو جمین میں گھرک پریوار چلو ناریل چڑھاؤ آپ کا ناریل ہمارے پاس پڑا ہے اس ماں بھکتی نے اسی سمیں انہیں شراخ دیا زر زورو زیور سب ہار ہو گئے بھولو ساہ جے اب تو جیت ہو رہی تھی نا آج تم نے میرا نرادر کیا ہے اس جب میں اس جوے میں سب کچھیں ہار جاؤں گے یہاں تک کی دروپتی کو بھی ہارے انہیں بارہ برس کا بنواس ایک سال کا گیاتواس دردر کی ٹھوکرے کھاتے دن کہاں کارتے ہیں رات کہاں کارتے ہیں جب بارہ برس پورے ہوئے وہ سمیں آ گیا اب گیاتواس کا چھپنے کا کہ کوئی پہچان نہ لے پانڈو چھپ رہے ہیں آخر کر گیا ہوا جنگل میں پہنچے جب جنگل میں پہنچے تو ان پانڈوں کو پانی کی پیاس بھی بہت ستا رہے ہیں پانڈو جنگل میں ڈھونڈ دے لیکن پانی کہیں بھی نظر نہیں آنا من میں سوٹیں کیوں نہ اس جمین کو پھودا جائے اس جمین میں سے جو بھی جل جو بھی پانی نکلے گا مکنی پیاس بھجھا لیں گے جیسے جیسے پانڈو جمین کو کھوتے ہیں اس ماں بھابودی کے نام کی کچھ نشانییں ملیں اور ماں کو یاد بھی کرتے ہیں کیسے یاد کرتے ہیں ایک بار میں بولوں گا ایک بار میرے سے سبھی بولو گے اس سمیں کون کو یاد کرے گا ماتھا رانے کو اتنے آدھ کرو گا اتنا فرد دے گی بلو سانچے یہ نوٹ کر لینا کھلے ہاتھ بولو سچے ادھر ٹینٹ لگا ہے ادھر مائی بیٹھے ہیں بلو سانچے کوئی نہیں پکڑا اگر پکڑے گی تمہارا جس کا یہ ہاتھ پکڑ لیتی ہے نا اس کو باب سے پار لے جاتی ہے بلو سانچے کون کون ہاتھ پکڑائے گا لے جائی 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 بلو سانچے کہیں ہاتھ نیچے کرنے لگتے ہیں بلو سانچے سچے دربار کی اور کیسے یاد کرنا ہے سب نے میرے ساتھ کیا کہنا ہے میرے ساتھ بولوگے سبھی کرتن کروگے نیند نہیں آنے دھونا بلو سانچے اور پانڈب کیا کہتے ہیں آگے ماتا جی تیرے نام دے پجاری آگے دیوان جی تیرے نام دے پجاری آگے دیوان جی تیرے نام دے پجاری نام دے پجاری تیرے سچے نیو پاری چلے آگے ماتا جی تیرے نام دے پجاری آگے ماتا جی تیرے نام دے پجاری جرہ پریم سے بولو جے ماتا دی ہاتھ بھی کھولو جے ماتا دی جرہ تھالی بجا کے جے ماتا دی جے کارے لگا کے جے ماتا دی میرے ماں پولی جے ماتا دی بھردے چوڑی جے ماتا دی ماں جوڑے درپن جے ماتا دی ماں دے درشن جے ماتا دی آگے ماتا جی تیرے نام دے پجاری آگے ماتا جی تیرے نام دے پجاری جے کاراں ماجوا لارانی جیدان بھول سچے درباد کی جے وہ پانڈب کہتے ہیں کہ آگے ماتا جی تیرے نام دے پجاری آگے دیوہ جی تیرے نام دے پجاری جب پانڈوں نے جمین میں پہلا ٹک لگایا انہیں کیا ملا کیسر کی کیاری جس کیسر سے ہم تلک کرتے ہیں دوسرا ٹک لگایا لونگ سپاری جو ناریل کی بیٹ میں باندھی ہے بھول سانچے تیسرا ٹک لگا چندن کی چونکی جہاں پر جو سجائی ہے بھول سانچے چوتھا ٹک لگا گنگا سے بھری ہوئی گاغر سارا مطلب بتاؤں گا سمان کا بھول سانچے پانچمہ ٹک لگا شاکشا تمہ کالی کی مرت جے کارا کالی کلکتے والی دا کہتے نہ کوئی چندہ نہ کوئی بھین کال کا مائی تیری صدا ہی کال کا مائی کی فوج آج کرے گی جب سے جگراتا شروع ہے تب سے موج لگی پڑی ہے بھول سانچے ابھی صبح تک لگے گی بھول سانچے موج لگ لئیے سانچے موج لگ لئیے جدو اور پل اس سمیں کیوں نہیں چڑھتا یہ ناریل کب سے چلتا آئیے پانچمہ کی قطاع کو سناتے ہیں اندر اور ہے سبھی بھگجن جو اندر بیٹے ہیں اگر یہ ماتر علی کے پاول گول پڑے جا آپ سبھی کو سنانے جا رہے ہیں تو سبھی جل سے اندربار جا رہے ہیں بیٹے کا نام ہے اندلال اور اندر کی اپنے بچوں سے جاتے کہ بچوں جنگل میں جاؤ کچھ ماتر اپنے ماتا پیتا تھا حکم مانا جنگل میں ماتی لینے کے لیے گئے جیسے دھرتی ماں کو پھوڑ رہے ہیں اس دھرتی ماں سے ایک چھوٹی سی سبھی آگے چلو ناریل والے سبھی آگے چلو کچھ ماتے کچھ ماتا پیتا تھا موسیقا 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 ہے انسان کے من میں کیا بات ہے اگراتا کی کرتیت سماع بھگوٹی کو نہیں مانتا روکتا ہے اسے جب وہ روکتا ہے تو کیسے سے چلا جاتا مر جاتا اسے بھی جنتا پر تردی کر لکھتا ہے جب راجعہ مرے ہون کو جندہ دیکھتا ہے تو کیسے شرط میں لگتا ہے بڑی بہنی بہنام تارا رانی اور چھوٹی بہنی بہنام رکمن رانہ دونوں بہنوں نے مل کر ایک آجسی کا برکت لیا ہے جب ایک آجسی کا برکت لکھا تو بڑی بہن تارا رانی اپنی چھوٹی بہن رکمن رانی بجار میں جاؤں اور کچھ پلو ہر لے کریں تاکہ ہم دونوں بہنیں اپنا برکت پا لیں بڑی بہنی بہن کو مانا رکمن رانی بجار میں پلو ہر لینے کے لئے گئی سارا دن کا برکت رکھا ہے چوبیس گھنٹے ہو گئے جل کیے لیکن اسے رکمن رانی کو بھوک نے اتنا سکا دیا کہ رکمن رانی نے کیا کیا اسی بجار میں سے تھوڑے سے چاول دیئے ان کا سیون کر لیا ہے جیسے ہی چاولوں کو مو لگایا رکمن رانی من میں سوٹری میرا بھرت آج بجار میں دی دوگے دوڑا بہنجی آگے بھولی مجھ میں تھوڑی خوشی تھی اب کچھ نیراعش ہے کیا بہت رکمن رانی اپنی بہن کے اسی سمیح چرنوں میں گل گئے اپنی سگی بہن کو اسی سمیح شراب دیا بلو ساتھے کہ رکمن رانی اتنا اچھا ہے چالسی کا برد نہ کر کہ تم نے چاول نہیں تھا اتنی چھوٹی بات کی اتنی بڑی سزا یہ جو تم نے مجھ شراب دیا یہ لٹیوں کی بات ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ ہماری دونوں بہنوں کا کبھی دوبارہ ملن ہوگا یا نہیں ہوگا انسان کا چولہ مجھے دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا تارانی سوچریس کے من میں پانچ بھائی پانڈا ایک ماں کالی کے نام کا مندر تیار کریں گے اس مندر میں ماں کالی کے نام کی مولتی ستہ بنا ہوگی ہماری اگلنگر منا رہا ہوگا تیتھے کوٹی دیوی دیوی دیو تا آئیں گے ان سمسو کی جان پچانے کے لیے چھپ چھپ دے دعا پر یوگ میں تیار دے بھلو سچے تب تمہیں دعا پر یوگ میں مانش چولہ مل جائے گا بھلو سچے اگلے جنم کی ساری باتیں بتا دیں دو کونچے ہوگیں گھپت کب آتیں سامان پاکھا ڈالی اور بھکتوں سنتوں کو دیدار دے دے جا رہی ہے آگے آگے ہنمان جائے ماتاگی کرتے ہیں سب سے پہلے کہاں پہنچیں اس محل کے اندر جاؤ یہاں پر پانچ پانڈو رہتے ہیں ماں بھگتی کہتے ہیں لگر بھیل اس محل کے اندر جاؤ یہاں میرے بھگت رہتے ہیں انہیں جا کر سندیسہ دو کہ ماں بھگتی آئی امال نے سندیسہ دیا کہ میرے گرشن کر جاؤ اور اپنے گرشن دے جاؤ لنگر بھیل جیسے اندر پہنچا کیا دیکھتا ہے وہ پانڈا چو سر کھل رہے ہیں چو سر کہتے ہیں جو ایک ہو بلو سانجی کس کے ساتھ کورمو کے ساتھ کہتے ہیں کہ جوا نہ کسی کا ہوگا اور نہ کسی کا ہوا جوا چیزی ایسا ہے انسان تاش کہتے ہیں کہیں تو پتہ بہا ہے بلو سانجی اور سال کے اپنے کتنے ہیں میں جیتے رہو بلو سانجی یہ بھی بامن ہے 52 کتنا میرا بنایا ہے سال کے اپنے بامن چار رات ہیں چار دشائیں بلو سانجی وہ پانڈا جوا کھلتے ہیں جب جوا تمہیں جانتی ہو کربا میرا جاگرن کروا تیرا پانچ سال کا بیٹا ہوگی ہے صبح سبے 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 جو 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 سب سب راجا کی رانی ہے سب 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 آگی سب 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 صرف سونے دا کی تمانڈلا روپے روپے ٹکا بچبا چیت چرنا نل جوڑ کے پک دو پون دیو چڑھا تین بار جوڑ کے اوپر سے گماؤ ایک سیڈ میں ڈیری لگا دو بلکل پڑھتا مار دو سیڈ میں وہاں پہ اوپر گلاس موندہ مار دو بلکل یہ تین بار جلگا چھٹا دو پر ان کو دو ان کو دینے دو تیرا چیت بھرت بھٹا چالیا کہاں گری میں ویگم ہو رانی گود پڑا گود پڑا تارا کر چلی راجے حری چندلے ہی اٹھکا یہ تارا رانی گود پڑا رہے ہیں راجہ دیکھیں تو کتنا فائے گی بلو سانچے تھوڑا سا مو لگاؤ راجہ من میں سوڑ رہے ہیں کہ تارا نے کئیوں گوڑاتوں نہیں پان دیا گھوڑے کی گردن پر ہاتھ لگاتا ہے جہاں پر تلوار ماری ہے لیکن گھوڑے کے گلے میں یہ مولی پڑھنا پڑھا اور تلک لگا ہے جب راجے نے گھوڑے کو جندہ دیکھا من میں خوشی منا رہا ہے جو پرشاد لے کر گیا ہے گھوڑے کا ماس جیسی گھوڑے کو بھوگ لگانے لگا کیا دیکھتا ہے کہتے راجہ چلے ہو لے ہو لے جیسی پرشاد سے پردات آیا سماس کے بڑھ کے کالے چھوڑے اسی میں کالے چھوڑے ہوتے ہیں بلو سانچے دربار کیجئے ہندرے کے ساتھ کالے چھوڑے تب ہی ہوتے ہیں بلو سانچے دربار کیجئے بھوگ لگایا گھوڑے کی گھراک بن گئی اور دو سانچے دربار کیجئے اگر بیٹھا ملوائے گی نا تب اس سماکھوں مالوں ابھی بھی نہیں مار رہا بلو سانچے دربار کیجئے بھروڑا نی تارا موہے پتر بھی یوگ نام آئے کی تارا نہیں بیٹھے کا بچھوڑا نہیں سا جنا کار پتر نی یوگ مر ہندے تارا رانی پتران دے دکھ برے ہندے تارا رانی بلو سانچے دربار کیجئے سانچے دربار کیجئے ہم بھی دیں گے لیں گے بھی سادہ حق سادہ حق سادہ حق انہوں دیکھڑاکڑا رستیدار ہے ساری رات پھڈی ڈی دیروں سادہ دی بڑا سانچے موسیقی 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 موسیقی